نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پولیس والا ویب نیوز اور ماہو آپ کے ساتھ حرشتہ عمریہ زلے کی بیر سنگھ پور پالی میں حضرت سید حاجی بابا کے عرص مبارک موقع پر آئے ہوئے انٹرناشنل قوال جنہیت سلطانی سے باتشیت کی گئی ہمارے سمواد عطا انہیت احمد عمریہ زلہ کرائیم بیرو دوارہ کچھ سوال پوچھے گئے جنہیت سلطانی نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں جنہیت سلطانی صاحب موجود ہیں آئیے ہم اپنے پولیس والا ویب نیوز میں ان کا سواگت کرتے ہیں آداب نمشکار تمام ہندوستان کے لوگوں کو جیسے کی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جنب کہاں ہوا اور آپ اس مقام تک کیسے پہنچے میں زلہ بدائیوں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا جنب بھی بدائیوں میں ہوا اور بدائیوں ایک بہت پیاری سرزمین ہے جہاں بزرگان دین جس سرزمین کو بدائیوں کو مدینہ تلالیہ بھی کہا جاتا ہے حضور چھوٹے بڑے سرکار اور حضرت نظام الدین اولیہ جن کا دلی میں مزار ہے وہ بھی بدائیوں شریف میں پیدا ہوئے بہت ساری مزارات سرکار کے ہیں اور میں وہیں بدائیوں میں پیدا ہوا جی آپ کا جو ابھی ایک حال میں بہت مطلب آپ کا ایک جو گانہ تھا سپر ہٹ ہوا ہے وہ کون سا گانہ تھا دیکھیں میری قولی تو حق نہیں بھانا میرے حسین کا ہٹ ہوئی ہے اور گانہ میرا جو ہے ایک وہ ہٹ ہوا ہے اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے اس کو ہانا کے میرے پیار پہ شکاج بھی ہے ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے سارے تعلاب میں مہندی کی مہگاج بھی ہے یہ میرا بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوا ہے جی آپ کا جو قوالی جو فیمس ہوا ہے دو لائن آپ وہی سنا دیجئے ہمارے درسکوں کو حق نہیں بھانا میرے حسین کا ہے حق نہیں بھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اس سے پہلے آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا وہ آپ کا سوال نہ کر جائے اس لیے میں جواب دیتا ہوں کہ اس مقام تک کیسے پہنچے میں نے بہت مہنت کی ہے دوستو میں نے آٹھ سال کی عمر سے مہنت کی ہے سب سے پہلے میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ تبلیغی تعلیم استاد مبارک خان صاحب سے دلی میں حاصل کری اس کے بعد میں نے سولہ سال کی عمر سے قوالی ویسے تو میرا گھر کا کام ہے میرے دادا پردادا میرے والی صاحب میرے مامو نانا میری وراثت ہے قوالی اور یہ میوزک مگر میں نے بچپن سے بہت مہنت کی ہے سیکھا لوگ اپنے استاد کے گھر پر رہ کے سیکھا اور بینہ سیکھے اور بینہ مہنت کی کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ میرے ممی اور میرے پاپا کی بہت ساری دعائیں میرے ساتھ میرے خاندان کی اور آج اس مقام پہ اللہ کا بڑا احسان ہے بزرگوں کی انعیت ہے اللہ کی بڑی مہربانی حضور کے صدقے میں آج عوام بھی ہمارے لئے دعا کرتی ہے اور عوام بھی ہمیں بہت پیار کرتی ہے میرا ایک اور سوال ہے آپ ابھی تک ڈے ٹو ڈے پروگرام اپنا دے رہے ہیں ابھی تک آپ یہ کونسا پروگرام جو آپ دینے جا رہے ہیں یہ میرا سر آپ اندازہ لگا لیں اندازہ تو مجھے پہ نہیں چوبیس اپریل کو میں گھر سے نکلا تھا اور آج کیا تاریخ ہے آج انیس انیس مئی ہو چکی ہے تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستوں کہ پندرہ جون تک میرے پروگرام میں تقریباً پچپن ساٹھ پروگرام ہے جو مجھے اس دو مہینے کے پیریڈ میں دینے ہیں میرا اب ایک آخری سوال ہے کہ آپ کا برسنگ پر پالی آنا کیسا ہوا اور ہمارا برسنگ پر پالی آپ کو کیسا لگا مجھے بڑی خوشی ہوئی جب سے میں آیا ہوں یہاں جب سے پوری کمیٹی لا جواب کمیٹی ان کا انتظام ان کا اتمام ان کی محبتیں اور آج مجھے خوشنسی بھی یہ حاصل ہوئی کہ آج برسنگ پر پالی میں ہی مجھے جمعی کی نماز عدا کرنے کا موقع ملا تو بڑا پیار یہاں پہ مجھے ملا لوگوں سے اور یہاں جن لوگوں نے مجھے یاد فرمایا ہے یہاں کی پبلک نے یہاں کی کمیٹی نے میں ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرا سرکار میں حاضری کروا دی یہ بڑی دولت ہے میرے نیم بہت بہت دھنیواد شکریہ اسلام علیکم